مولا علی شریف خدا کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کو قرآن سے بڑا پیار تھا علم دین کے تو آپ وہ شاکار ہیں کہ وہ حدیثی کافی ہے سرور کائنات علیہ السلام فرمائے جس کا مضمون ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے کیا بات ہے اور پھر اسی طرح مولا علی خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ اتنا قرآن پاک کی تفسیر جانتے تھے قرآن پاک کے بارے میں اتنی قرآن فہمی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی دیکھیں سورت کا معلوم ہونا اور ہے آیت آیت یعنی یہ سورت مکیہ ہے یہ سورت مدنیہ ہے چلی ہم قرآن میں تفسیر پڑھ لیں گے لیکن ایچ این ایوری آیت مجھے معلوم ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی بے شک میرے رب عزبجل نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان آتا اللہ اکبر اور آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اون بھر دیں ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر سے کتنا علم تھا ناظرین ذرا سوچئے اور تلاوت قرآن کا شوق اتنا تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں ایک پاؤں رکھتے آپ نے دیکھا ہوگا ہے ہورس رائڈنگ ہم بھی کبھی کبھی کرتے ہیں تو ایک پیر رکھتے ہیں پھر دوسرا پیر رکھتے ہیں سیکنڈز میں دوسرا پیر بندہ رکھ لیتا ہے مگر یہ آپ کی کرامت تھی کہ ایک پیر رکھ کر دوسرے پیر رکھنے کے وقفے میں آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے اور دوسرا پیر رکھنے سے پہلے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے اب یہ شاید بہت سو کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے تو اللہ والوں کو جب پلک جھپکنے میں حضرت سلوان علیہ السلام کے عاصف بن برخیہ عاصف بن برخیہ قرآن میں یہ معاقیہ موجود ہے ایک ملچ دوسرے ملک ملکہ بلکیس کا لاسکتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بھی بہت عرفہ وعالہ ہے یہ اللہ والوں کی انداز ہوتے ہیں بہرحال ناظرین قرآن فہمی قرآن کی تلاوت علم دین یہ مولا علی کی زندگی کے اہم ترین اور صاف ہے بتائیے نہ کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن سمجھتے ہیں بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں اگر پنجتن پاک سے پیار ہے مولا علی سے محبت ہے تو پھر قرآن سے بھی محبت ہو قرآن کی تلاوت سے بھی محبت ہو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل